اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید خریت سے ہوں گے اللہ آپ کو خوش و آباد رکھے آمین آج ہم بنانے لگے ہیں یونیک مزیدار سا منگو ڈیزرٹ پہلے تو ریسپی شروع کرتے ہیں میں نے ایک خوبصوری کڑھائی لیا ہے اور اس کے اندر ایک لیٹر دودھ لیا ہے ہم فلیم کو میڈیم کرکا دودھ کو گرم کریں گے سات سے آٹھ منٹ تک دودھ گرم ہو جائے گا اور اس میں بوائلانا شروع ہو جائیں گے آپ یہاں ڈبے والا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کھلا دودھ بھی لے سکتے ہیں دودھ گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں دو سے تین بوائل دلوائیں گے تاکہ دودھ کا کلر اور ٹیسٹ اچھا ہو جائے اب ہم اس گرم دودھ میں کلر فل سی سوائیوں ایڈ کریں گے اور میڈیم فلیم پر اب ہم ان سوائیوں کو دودھ میں پکائیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم اس میں جمع چلاتے رہیں گے میں نے مینگو فلیور میں کسٹرڈ پاوڈر لیا ہے میں نے ایک باول میں تھنڈا دودھ لیا ہے اب ہم اس دودھ میں دو سپون کسٹرڈ پاوڈر کی ایڈ کر دیں گے اب ہم سپون کی مدد سے کسٹرڈ پاوڈر کو دودھ کی اندر مکس کر دیں گے تاکہ تمام گھٹلیاں ختم ہو جائیں ہماری سوائیاں پپ ہو گئی ہیں اب ہم اس کسٹرڈ کو ڈالیں گے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے کسٹرڈ کے مکسٹر کو ڈالنا ہے اور چمچ کو مسلسل چلاتے رہنا ہے سٹر ڈالنے سے سمائیوں کو کلر بہت اچھا ہو جائے گا ٹیسٹ بھی یونیک اور مزیدار ہو جائے گا اور سمائیاں بھی تھوڑی ٹھیک ہو جائیں گے اب ہم اس میں چینی آٹ کریں گے میں نے ساتھ چمچ چینی آٹ کی ہے اب اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں میں نے ایک مینگو لیا ہے اور اس کے سلائس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور اب اس سلائس پہ میں ہوریزنٹلی اور ورٹیکلی کٹ لگاؤں گی جیسے کہ میں کٹ لگا رہی ہوں آپ نے بھی ایسے ہی لگانے ہیں تاکہ مینگو کے کیوبز آرام سے نکل جائیں اب ہم سپون کی مدد سے کیوبز کو نکال لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نکال رہی ہوں اور اس طرح نکالنا بہت آسان ہوتا ہے اور کیوبز بھی بہت اچھے کٹتے ہیں ان میں سے کچھ کیوبز کو ہم پیوری بنانے کے لئے یوز کریں گے اور کچھ کو گارنیشن کے لئے یوز کریں گے اس کے بعد ہم پیوری بنائیں گے اس سمائیں تھنڈی ہو گئی ہیں اور اس کے اندر ہم آم کی پیوری کو ایڈ کر دیں گے ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے پیوری کو تھنڈے سمائیوں میں ڈالنا ہے اگر ہم گرم سمائیوں میں ڈالیں گے تو ہماری پیوری اور سمائیوں دونوں ہی قراب ہو جائیں گے اب ہم سپون کی مدد سے چطرے سے مکس کریں گے اور اس کے اندر ہم تھوڑا سا الائچی پاوڈر ایڈ کریں گے میں نے الائچی پاوڈر لیا ہے اور یہ سپرنکل کر دیا ہے الائچی ٹیسٹ کو اور زیادہ انٹریز کر دے گا اب ہم مکس کریں گے جیسے یہ مکس ہو جائے گی تو ہم جیلی بنائیں گے جیلی بنانے کے لئے میں نے خوبصورت سا پین لیا ہے اور اس کے اندر ایک کپ پانی کو ایڈ کر دیا ہے اب ہم پانی کو اچھے طرح سے گرم کریں گے پانی گرم ہو گیا ہے اور اس میں بابل آنا شروع ہو گئے ہیں میں نے رفان ترس ٹوپری فیور میں جیلی پاوڈر لیا ہے ہم نے میڈیم کر دینا ہے اور گرم پانی میں جیلی پاوڈر کو ایڈ کر دیں گے اور چمچ کی مدد سے سے چلاتے رہیں گے جیلی پاوڈر اسی وقت ڈالتے ہیں جب پانی پھول دیز گرم ہو ہم نے چمچ کو تب تک چلاتے رہنا ہے جب تک جیلی سائیڈو پر لگنا شروع نہ ہو جائے جیسے یہ سائیڈو پر لگنا شروع ہو جائے گی تو ہماری جیلی تیار ہو جائے گی ماشاءاللہ ہماری جیلی تیار ہو گئی اور یہ سائیڈو پر لگ رہی ہے اب ہم جیلی کو نکال لیں گے پہلے ہم جیلی کو رون ٹیمپریچر پر رکھیں گے جیسے یہ تھنڈی ہو جائے گی تو ہم اسے پریزر کر دیں گے اب ہم اس مینگو ڈیزرٹ کو گلاس میں سرف کریں گے میں نے ایک خوبصورت سا گلاس لیا ہے اس کے اندر مینگو وار مسیلی مکسر کو ڈال دیا ہے یہ مکسر فولی چل ہے کیونکہ میں نے چار گھنٹے کے لئے اسے فریزر میں رکھ دیا تھا اب ہم اس کے اندر جالی ڈالیں گے دو جالی ہم نے پہلے بنائی تھی اسے فریزر سے نکال کر میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا لو کلر پر یہ رڈ جالی کتنی کمال لگ رہی ہے اب ہم اس پر مینگو کے چنکس ڈالیں گے جو کہ ہم نے پہلے ہی کارنیشن کے لئے اٹھا کے رکھے ہوئے تھے اب یہاں کوئی بھی آم یوز کر سکتے ہیں کوشش کیجئے گا جو بھی آم آپ یوز کر رہے ہیں اس کا ٹیسٹ کھٹا نہ ہو جتنا آم میٹھا ہوگا اتنا ہی ٹیسٹ اچھا آئے گا اب ہم دوبارہ مینگو وار مسیلی کا مکسر ڈالیں گے آپ اس ڈیزرٹ کو بناتے وقت دھاگے والے آم یا وہ آم جن کا ٹیسٹ کھٹا ہو وہ استعمال نہ کیجئے گا دھاگے والے آم کا تو ملک شیک بھی اچھا نہیں بنتا مینگو ڈیزرٹ میں بھی اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا اب ہم اس میں جلی کو ڈالیں گے دوبارہ سے ہم وہی چیزیں ڈالیں گے جو ہم نے پہلی لیئر میں ڈالی تھی آپ یہ ریسپی گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ مینگو کے سیزن سال میں ایک بار ہی آتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو آم کو سیف کرنے کا طریقہ بتاؤں تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح آپ 6 مند تک آم کو محبوظ کر سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے آپ کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنے پڑے گی اور آم کا ٹیسٹ بھی خراب نہیں ہوگا اگر آپ اس ریسپی کو فالو کریں گے تو آپ کا مزیدار سا مینگو ڈیزرٹ تیار ہو جائے گا جو آپ کے بچے بہت شوق سے کھائیں گے مینگو کا یہ ڈیزرٹ بہت زیادہ ہیلدی ٹیسٹی اور یونیک ہے ہم اس کے پر بادام کو سپرنکل کریں گے ماشاءاللہ مزیدار سا ڈیزرٹ تیار ہے اگر آپ نے اب تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ضرور سسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ